اپنے شہر کی لیٹس خبروں کے لیے نیوز کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اسی صاحب کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین جب جمشید پور میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کری تھی تو وہ میرے پاس بھی آئے تھے اور مجھ سے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لڑو اور انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر جیت کی لڑائی ہوگی تو ہم لڑیں گے لیکن آپ تو ہار کی لڑائی کے لیے آ رہے ہیں پتہ نہیں کون صاحب تھے لیکن اچھا اس بات کا لگا کہ محفل ان کی سجی تھی چرچہ ہمارا ہو رہا ہے کچھ تو ڈر ہے کچھ تو خوت ہے مجھے ایسا لگا کہ میں ورگابات کے کسی محلے سے گزر رہا ہوں اپریل کا مہینہ جہاں میں خود الیکشن لڑ رہا تھا اور لوگ ایسے ہی محفل سجاتے تھے اور یہی کہتے تھے یہ جو انتیاز جلیل الیکشن لڑ رہا ہے یہ جیتنے کے لیے نہیں کسی کو جتانے کے لیے کھڑا ہے میں لوگوں سے کہتا تھا یہ جتنے انظام لگانا چاہتے ہیں جتنی اولیاں ہمارے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں انہیں اٹھانے دے الیکشن کے دن انہیں جلاب دینا اور الحمدللہ تیوی اس مائی کو جب اس ملک کے نوک سبھا کے نتیجے سامنے آئے تو میری عوام نے صرف جلاب نہیں دیا ایک زور دار تماشا ان کے مو پر مارا ایک ایسا تماشا رسید کر کے دیا کہ ڈاکٹر ڈینک کے تھپڑ کی گون جنہیں زندگی پھر سنائی دے گی انہیں لگتا تھا کہ کبھی یہ ایم پی کی سیٹ صرف ایک آتی ہے حیدر آباد سے یہ مہارا شروع میں کیسا جیتیں گے بیس سال سے شرسینہ کے سانسد وہاں سے لگاتا جیت کر آ رہے تھے میرے خلاف بیس سال سے لگاتا جیت کر آنے والا سانسد کھڑا تھا پورے ملک میں موڈیگی کی لہر چل رہی تھی لیکن میری آوام نے مجلس کا پرچم وہاں پر لہر آیا الحمدللہ اور لوگ اسی طرح سے مایوس کرتے تھے مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر بھی چوراہوں پر چائے کی دکان پر ہوتنوں پر یہی چلچہ چلتی ہوگی یہ آتا کیا یہ آئے گا کیا جم تو کیا ہم کو یہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ نہیں ووڈ کر جائے گا اگر ووڈ کرے گا بھی تو آج مخابلہ کس کے بیچ میں ہے ہم سمجھ سکتے تھے کہ اگر تم سیکلر باقی کے نام کے اوپر اگر کھئے رہتے تو ہم سمجھ سکتے تھے لیکن آج اس علاقے میں الیکشن کس کے بیچ ہو رہا ہے امیدوار کون ہے تو ایک بھاجت کا امیدوار ہے ایک مجلس کا امیدوار ہے اور کسینا شف سینہ کا امیدوار ہے آپ سونچ رہے ہو گئے نا یہ شف سینہ یہاں کہاں آگئی شف سینہ تھوڑی پڑھ رہی ہے لیکن اب کیا کانگریس اور کیا شف سینہ جس صوبے سے ہم آتے ہیں جو شف سینہ ہمدوتوہ کے نام کے اوپر لڑکی آ رہی ہے جس کی بنیاد یہ ہے جو آج بھی دنکے کی چوٹ کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہندو راسترہ ہم بنائیں گے ان کا دامن کس نے تھاما ہے ان کا ہاتھ کس نے پکڑا ہے وہی کانگریس پاہ تھی جو پسلے ستر سالوں سے کس کے ووٹ لیتے آئی ہے تو ہمارے ووٹ لیتے آئی ہے آج تک کہ مجلس یہاں پر الیکشن لڑی ہے نہیں لڑی ہے ہم پہلی ملکبہ اتر رہے ہیں لیکن ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں الیکشن جہاں پر بھی ہم لانے کے لیے اترتے ہیں نہیں یہ تو پارٹیہ جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہیں اگر آپ ان کو ووٹ دے دیں گے تو فائدہ ان کو ہوگا گئے ستر سالوں سے ہم نے ایرے غیروں کے فائدے کے بارے میں سوچا اور ستر سالوں سے ہمارا نقصان کرتے آئے ہیں اب فائدہ بھی ہمارا ہوگا الیکشن بھی ہمارا ہوگا ووٹ بھی ہمارا ہوگا زندہ بار زندہ بار میرے بھائیوں بہت زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ گنیت حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو تاجب اس بات کا ہے کہ میرے شہر اور انعباد میں دو ہزار چودہ میں جب میں ایم ایل اے کے الیکشن کے لیے کھڑا تھا تو نہ تو دو ہزار چودہ میں اور نہ دو ہزار انیس کے اندر مسلمانوں کی اتنی آبادی میرے شہر میں نہیں ہے جتنی آپ کے شہر میں ہے لیکن اس کے پانچود بھی اگر آپ اپنی خیادت نہیں کھڑے کر پا رہے ہیں تو شرمانی چاہیے سوچئے کون کھڑے رہے گا آپ کے لیے کون کھڑے رہتا ہے کون سی وہ آواز ہے جو پارلمنٹ کے اندر گھنچتی ہے کون وہ شخص ہے جس نے کشمیر سے کنیا کماری تک میرے نوجوانوں کو بزرگوں کو اگر ایک بات سکھائی ہے تو وہ یہ سکھایا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو سینہ چوڑا کر کے اور ساوچا کر کے چلو اگر جینا ہے تو کوہرہ مچا دو ساتھ تاریخ کے دن موقع ہے تمہارے ہاتھ میں لیکن نہیں ایرے غیرے کوئی بھی کھڑے ہو جائے سب چلتا ہے کیسا بھی رہے لیکن جہاں ہمارا امیدوار میدان میں اترتا ہے تو خون یہ امید کرتی ہے کہ نہیں ایک فرشتہ آنا چاہیے سفیج رباس میں جس پر کوئی داگ نہیں ایسا انسان کھوچتے ہیں ہم بھی انسان ہیں غلطیا ہم سے بھی ہوتی ہے لیکن الیکشن کے وقت جب دوسروں کو ووٹ دینے جاتے ہیں تو ان کے کردار کو نہیں دیکھا جاتا ہے دوستوں آج وقت اور حالات یہ چیخ چیخ کر پکار کر تمہیں دستک دے کر یہ گوھار نگا رہے ہیں کہ اگر اب بھی نین سے نہیں جاگیں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی میں جیسے ہی آج آپ کے شہر آیا جس ہوتل میں میں گیا وہاں پہ سب سے پہلے میری ملاقات ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی ملنے کے لیے وہ مجھ سے ملنے چاہتی تھی کون تھی وہ بچی تبریس کی وہ بیوہ وہ چھوٹی سی بچی جس کی زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑ گئی آج دلی میں نوکری کر رہی ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے اس لیے آئی تھی یہ کہنے کے لیے کہ بھائی میں دلی میں نہیں جھارکن میں نوکری کرنا چاہتی ہوں ہم نے یقین دلائے ہیں آپ سب کی طرح سے یقین دلائے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس بچی کو دوبارہ یہاں پر جھارکن کے اندر لے کر آئیں گے یہ کب ممکن ہوگا دوستوں دوستوں آج اگر ہماری سیاسی طاقت ہر نہیں بنا پائے تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی خوف کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یہ تبریس آپ کا بھائی نہیں ہوگا آپ کا بیٹا نہیں ہوگا لیکن میرا بھائی ہے اور آپ کا بھی کن میں کا بھائی ہے وہ اگر اس کے اوپر یہ بیٹی ہے اور تک بھی اگر ہم خاموش رہیں گے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تو کیسا ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں وہ بچی میری بھی بہن ہو سکتی تھی دوستوں سوچئے آج یہ وقت ہمارے پاس آیا ہے بہت سارے لوگ آئیں گے بہت سارے لوگ جانگلید حساب کتاب سمجھائیں گے اور کہیں گے آپ کو کہ یا شریف صاحب کیسے جیت سکتے ہیں اتنے ووٹ ان کے ہیں اتنے ووٹ ان کے ہیں آپ کو حساب کتاب بتایا جائیں گا چاہی کی دکان پر مہنے کی گلیوں میں ٹھیرے پر آپ کو یہی بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھو اگر ان کو ووٹ دیئے تو ووٹ بڑھ جائے گا کوئی اور جیت کر آ جائے گا تو جواب انہیں یہی دینا کہ میرے سامنے صرف میری اپنی ایک جماعت ہے ایک طرح بھاجب کھڑی ہے اور دوسری طرح شرسینہ میرے سامنے ہے کس کو اپنا ہوں میں یہ موقع ہے آپ کو یہ بتانا بھول گیا میں جس پنڈال کی طرف سے آ رہا تھا جہاں پر کانگریس کا پرچار چل رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے جب گاری رکی تو وارث پتھان سامنے بیٹھا تھا ایک لڑکے کی نظر جیسے ہی وارث پتھان کے اوپر پہنچی اس نے زور سے اپنی پارٹی کا نعرہ لگایا اس کے پیچھے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا اس کی نظر جب میرے اوپر پڑی تو اس نے پیچھے سے اشارہ کر دیا بھائی پتھان ہوڑنے نہیں مفل ڈالو مانجا لے لو پتھان اپنی ہوڑے گی